سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ دنیا ہیں وہ ہماری دنیا سے ہٹ جائیں اور ہماری دنیا میں صرف پیار خوشالی اور ہیپینس اور جوئی رہے بہت سمپل پریئر ہے دو منٹ اگر ہم دن میں دھیان لگا کر ہر روز یہ کریں گے بیک آس وی بلیو ہیپی تھوٹس میک ایک ہیپی ورل موس سرٹنی دیس پریئرز کھانٹ دل سے کیجئے گا کیونکہ ایٹل میک ایوچ دیفرنس ان دی ورل اور جانے سے پہلے کیونکہ ہمارا یہ سب خارکرم جو ہے ہیپی تھوٹس کے بارے میں ہے جو مجھے بڑا اچھا لگا یہ لائن کہ ہم صرف اچھی باتیں کریں کہ وچاروں والا راون زیادہ شکتی شالی ہے پر اسے طاقت کہاں سے ملتی ہے اسے طاقت ہم سے ہی ملتی ہے ہماری سوچ سے ملتی ہے اس کتاب میں اس سوچ اس سورس کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا ہے اور میں اسلامیک ریلیجن کا ہوں میں مسلم ہوں ہمارے میں ایک ورڈ ہے جو بہت میس یوز ہوتا ہے جہاد جہاد کا بھی تھوٹ پروسس بلکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو کون کر کرنا اس کے لئے لڑنا اسے جہاد کہتے ہیں باہر سڑکوں پہ لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے ہیں دو تین باتیں اور کہوں گا تیج گیان فاؤنڈیشن کے بارے میں اور سب لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مجھے ہاں پر بلایا ہے ان سے میری ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگا مجھے جیسا میں نے کہا کہ صبح اٹھتے ہی اچھی تھوٹس سوچو اس کتاب میں دو چار لائنیں اور ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں if you get up in the morning and if you think only good thoughts کسی کے لئے برا مت سوچو صرف اپنا اچھا سوچو میں بڑا selfish آدمی ہوں اور میں بلیف کرتا ہوں کہ اگر دوسروں کا سوچنے کا موقع نہ ملے نہ ملے اپنے لئے بھی صرف اچھی بات سوچو یہ مت سوچو کہ دوسرا ہار جائے یہ سوچو کہ میں کیسے جیتوں it's only a way that you can turn around the same thought because as this book says وشو میں کسی بھی چیز کے بھوتک نرمان کے لئے سے پہلے اس کا وچاروں میں نرمان ہوتا ہے which is true i believe all things created in this world are created by our own thoughts جو وچار ہوش اور جوش میں کیے جاتے ہیں وہی حقیقت کو بدلتے ہیں دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہو دنیا ویسی ہے جیسے آپ ہو so جو بھی آپ کو کبھی کبھار دل میں آتا ہے کہ یہ انسان میں سے اچھائی نہیں کر رہا ہے یہ گھٹیا ہے یہ برا ہے یہ جو situation ہے اچھی نہیں ہے as a matter of fact اگر آپ اپنا نظریہ بدل کے رات کو سونے سے پہلے اسی آدمی کے بارے میں اس کے point of view سے دیکھیں اسی situation کو ایک دم negativity کے بینا دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ situation اتنی بری نہیں ہے آپ کے around جو لوگ ہیں دوست ہیں یا دشمن جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ actually دشمن نہیں ہیں so it is the way you think of the world that is how the world will look to you is the most important aspect of this book مجھے اپنی بھی مجھ سے پوچھا انہوں نے سوال میں نے پورا جواب نہیں دیا کہ میں جب چھوٹا تھا تو کیسا سوچتا تھا میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا سٹار بن جاؤں گا I remember میں نے ٹی وی میں ایک سیریل کیا تھا آپ لوگ شاید بہت سارے یہاں پہ چھوٹے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا ایک فوجی سیریل کیا تھا میں نے and پہلی بار جب میں سڑک میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا دو عورتیں ثری ویلر میں ہیں اور suddenly انہوں نے مجھ کو دیکھا میرا نام اس سیریل میں ابھی منیو رائے تھا فوجی میں اور suddenly انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے نوٹ کیا کہ ان کے موہ پہ اتنی بڑی مسکان آگئی ہے مجھے دیکھتا ہی کہ ہائے شاروک شاروک ایسا کر کے وہ چلانے لگے and to me the greatest moment in my life and the greatest desire in my life became کہ میں لوگوں کو مسکرانے کی reason دے سکوں ان کو مسکرانے کا reason دے سکوں تو جب میں ممبئی آیا جیسے جوان لوگوں کے thoughts ہوتے ہیں کہ میں بہت پیسے کماؤں گا بہت نام کماؤں گا بڑا گھر کروں گا میرے دماغ میں دو مین چیزیں ان سب material چیزوں کے پیچھے تھی آج میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سب ہے لیکن ان چیزوں کے پیچھے یہ گاڑی مانگنے کے پیچھے گھر مانگنے کے پیچھے اور مجھے لگتا نہیں یہ برا ہے I think all of you should imagine all the good material things that you want but behind them there were two good thoughts one میرے ماباپ کی death ہو چکی تھی and میرے دل میں ایک ہی ارمان تھا کہ اگر مجھے کوئی بڑا فلم فیر کا جیسا award ملے تو وہ میں اپنی ماں کی یاد میں ارپت کر سکوں تو میرے دل میں یہ تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ جو بھی میں کام کروں جتنے سال بھی میں کام کروں میں لوگوں کو مسکرانے کے ریزنز دیتا رہا ہوں so my thoughts were always very positive my reasons were very very clear کہ I will do this to bring smiles to people's faces and that's the God's honest truth today sometimes I don't need any of it but I keep working day and night 20 hours a day میرے بیٹے کا جنم دن تھا پرسو اور اس نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں ہو نہیں میں نے کہا میں کام پہ جاؤں گا because لوگوں کی مسکرانہت میری لیے سب سے زیادہ اہم ہے so if you have a good reason if you have a good reason all all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through also I want to mention a few initiatives that the Tej Gyan Foundation has taken مجھے لگتا ہے ایسے initiatives ایسی باتیں کرنے سے اچھی باتیں کرنے سے پھیلانے سے لوگوں کی سوچنے کا طریقہ نظریہ بدلتا ہے and one of the initiatives that the foundation has taken is the world peace initiative جو I think ہمارے یوت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہماری دنیا میں سب سے بڑی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ peace کی ہے وہ پیار کی اور پریم کی ہے and I truly believe warring, fighting, being violent has got no meaning at all آپ زیادہ land قبضہ کر لیں آپ زیادہ پیسہ کما لیں آپ کسی اور کی کسی اور کا دیش چھین لیں کسی اور کا گھر چھین لیں آخر میں ایک بہت پرانی بات ہے جو سب بڑے کہتے ہیں آخر کے اندر ہم کو صرف چھے فیٹ زمین کی ضرورت ہوتی ہے یا مٹھی بھر ایش رکھنے کے لئے جگہ چاہیے ہوتی ہے we don't need any of this warring and violent factors in our lives and I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace we should have good thoughts about world peace and the second initiative جو انہوں نے شروع کیا ہے وہ ہے the center of humanity کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہمارے religions ہیں اس کے بارے میں جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے world peace بہت سفر کرتا ہے and I truly believe like the book says a beautiful line which I am going to write and keep on my table which says the world does not need a new religion that's what Sarshii says what it needs is the thread of understanding that can bind all religions together آج ہم کو اس میں بہت سچائی ہے آج ہم کو کوئی نیا religion نہیں چھئیے ایک اور ہم کو نیا discipline نہیں چھئیے as a matter of fact ہم کو یہ goodness چاہیے کہ ہر دوسری کے religion کو ہم سمجھیں اور اس religion کی عزت کریں اس سے پیار کریں کیونکہ religion صرف ایک discipline ہے ایک طریقہ ہے ایک نظریہ ہے اپنا جیون کو جینے کا اور ایک پرماتما ہے سوپر پاور ہے سوپر بیویم ہے اللہ میہ ہے whatever name you give it it's all the same and I think this initiative of creating this center for humanity which is a secular center which says کہ Sunday کو وہ چرچ ہوگا Monday کو وہ ایک ہندو تیمپل ہوگا Mangalwar کو وہ worship place for the jains ہوگا Wednesday کو it could be a buddhist area Gurdwara on Thursday and on Friday you come and read namaz there on Saturday it would take the shape of a Jewish synagogue I think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world and we all should follow that جتنے بھی جوان پیڑی کے لوگ یہاں پر ہیں میرے جیسے جو 20-20 سال کے ہیں ان سب سے میں یہی گزارش کروں گا کی practical purposefulness کی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کئی نا کئی نتیجہ انجام ملنا بہت ضروری ہے اگر آپ آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو تنکھا ملنی چاہیے اگر آپ فلموں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لئے award ملنا چاہیے جو بھی material چیز آپ کے دل میں ہے اس کی آستہ اس کا دماغ میں اس کو ہمیشہ رکھیں میں کبھی بھی کسی بچے کو یہ نہیں کہ ہاری زندگی سوشال ورک میں گزار دو اچھے کام کرو صرف پریر کرو no i think you should go and get what you want in life all the material things you should have a big house for your family you should have a good car for your elder parents you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can please do all that but somewhere in your heart remember that each job that you do جو بھی کارے آپ کریں جو بھی کام آپ کریں اس سے کہیں کہیں ہیومینیٹی کا کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ہونا ضروری ہے کہیں نہ کہیں پر ان کا بڑھاوہ ہونا ضروری ہے if you keep that thought in mind میں بھی آپ بتاؤں گا کچھ لوگوں نے سٹیف جابز کے بارے میں سنا ہوگا ابھی ابھی recently ان کا دہانت ہوا ان کو cancer تھا pancreatic cancer تھا and انہوں نے apple company سب سے بڑی company مانی جاتی ہے دنیا کے اندر آج کل انہوں نے اپنے انتم سمجھ میں چھے مہینے میں ریلائز کیا کہ جب بھی مجھے معلوم پڑا کہ اب میری موت قریب ہے مجھ کو failure اور success دونوں کا ڈر یا اس سے خوشی ختم ہو گئی میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جب بھی میں کوئی چیز بنا ہوں گا کمپیوٹر بنا ہوں گا یا کوئی بھی گود بنا ہوں گا اس سے انسانوں کا کیا فائدہ ہوگا سو I want to tell all the youngsters please do whatever you want to do in terms of being well off materially but somewhere keep a spiritual thought that the